تو یہ بات اپنے بچوں کو سمجھایا کرو بہشتی زیور میں یہ لکھاو ہے جو اس کو میں ڈیفائن کر رہا تھا حضرت مولانا شرف علی تھانوی رحمت اللہ نے فرمایا ماں کو کہ اپنے بیٹوں کو کہا کرو تم تو ما شاء اللہ کیا ہو بیٹا مرد اس کا مطلب بیٹیوں کی توہین نہ ہو کہ وہ احساس کم تنی میں چلی جائیں کہ ہائے ہم تو مرد نہیں ہیں ہم تو لیڈیز ہیں ان کی توہین مقصد نہیں ہے لڑکوں کو حوصلہ دلانا ہے کہ جب اللہ نے تمہیں ما شاء اللہ مرد بنایا تو کام کون سے کرو مردوں والے کام کرو یہ احساس ان کو آج بچپن سے دلانا پڑے گا ورنہ وہ ہائی اللہ ہوئی اللہ بن جائے گا میرے پاس فون آ رہے ہیں ایک بندے کا فون آیا کہہ رہے ہیں میرا بیٹا کہہ رہے ہیں میں نے مرد آدمی سے شادی کرنی ہے کہہ رہے ہیں میں اتنا عذاب میں آیا ہوں اس کمبخت کی وجہ سے کہہ رہے ہیں میرے اندر فیلنگ یہ ہے میں نے جب سے میں پیدا ہوا ہونا آج تک اب تک پہلی دفعہ ایسا کیس پاکستان میں سنائے میں نے کہا اس کا کہیں بچے کا کہیں تعلق ہوگا غلط ورنہ ایسا ہوتا نہیں ہے گدے گھوڑوں میں نہیں ہوتا بلوں میں نہیں ہوتا مرغوں میں نہیں ہوتا آپ کے بچے میں کہاں سے آ گیا کہہ رہے ہیں اس کی فیس بک پہ کسی گھوڑے سے دوستی ہے اس نے خراب کیا اس کو فیس بک پہ فیس بک پہ کسی گھوڑے سے دوستی وہ گھوڑے میں فیلنگ وہ والی تھی تو وہاں سے فیلنگ بلو ٹوٹ کے ذریعے اس نے ٹرانسفر کر دی اس کو بھی ہائی اللہ ہوئی اللہ بنا دیا کتنا اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ نے ہمیں شادیوں کی توفیق دی اللہ تیرا بہت بڑا کرم ہے ورنہ ہم بھی پتہ نہیں اس معاشرے میں کیا بن چکے ہوتے کیونکہ جب آدمی کی بروقت شادی ہو جاتی ہے اور زیادہ شادیاں ہوں تو وہ اس میں مردانگی کا حساس اور زیادہ بڑھ جاتا ہے آپ کسی کمارے سے پوچھیں جس دن اس کی شادی ہوتی ہے نا اس دن وہ فیل کر رہا ہوتا ہے میں کیا ہوں آدمی حقیقت ہے یہ یہ نیچر نیچر اس کو کہلواتی ہے اس وقت اس کو احساس ہوتا ہے اللہ نے ہمیں کیا بنائے ہماری بی بی ہم سے محبت آدمی ہونے کی وجہ سے کر رہی ہے کمارے کو یہ احساس کم ہوتا ہے اپنے مرد ہونے کا شادی کے بعد چونکہ دلہن آتی ہے نا اس کی زندگی میں تو اس کو فرق کا پتہ کمپیر کرتا ہے نا وہ کہ یہ واہف ہیں اور میں اس کا کیا ہوں ہزبنٹو جب تک کمار ہے تو کیا پتہ چلے گا کیا ہے کم بغت تو اس لئے کمارے پن کو جلدی ختم کرو بروقت نکاح کرلو تاکہ اس ہائی اللہ ہوئی اللہ سے تمہاری ورنہ کچھ بھی بن سکتے ہو معاشرہ اس طرف لے کے جا رہا ہے کالز آ رہی ہیں ہم لوگوں کی ہمارا بیٹا وہ فیلنگز چینج ہو گئی اس کی میں نے کہا کم بغت کی تم نے شادی نہیں کی ٹائم پہ فیلنگز ہی گواہ بیٹھا ہے ابھی ہے حقیقت ہے یہ اس کی فیلنگز کیا ہو گئی ختم تو میں جب یہ واقعات سنتا ہوں میں لوگوں سے کہتا ہوں یار اللہ کا کتنا بڑا فضل ہو گیا اللہ نے ہمیں شادیوں کی توفیق عطا فرما دی اور یہ ہمیں ہم نے نہیں بچایا مجھے کس نے بچایا اسلام نے بچایا ہمیں اسلام بچا رہے ہمارے معاشرے میں اسلام نہ ہوتا تو ہم میں سے آدھے لوگوں کی فیلنگز بولو چینج ابھی تو شادیوں پر بیان سنتے ایک دم جوش میں آ جاتے ہیں کرے نہ کرے لیکن ایک دم جذبہ آ دیتا ہے ہرے مفتی صاحبز ایک اور دفعہ اور اگر خدا نہ خواستہ ہمارے ملک میں اسلام نہ ہوتا تو شادیوں پر بیان سن کے آدھے لوگوں کو تھوڑا سا جذبہ آتا آدھے وہیں سو جاتے ہیں کہتے ہیں پتہ نہیں کیا باتیں کر رہے ہیں بیٹھے گئے تو میں تو جب یہ سنتا ہوں نا یہ اسمبلیوں میں اس طرح کے قوانین پر بحث ہو رہی ہے اور یورپ میں ایسا ہو چکا تھائی لینڈ گیا وہاں پتہ نہیں چل رہا یہ ہی ہے شی ہے یہ بیچ کا ہے یا ادھر کا ہے تھوڑا سا کچھ بیچ کے تھوڑے سا اس سائٹ پہ ہوتے ہیں کچھ بیچ کے تھوڑے سا اس سائٹ پہ ہوتے ہیں ہر قسم کی چیزیں پائی جاتی ہیں وہاں پہ پتہ ہی نہیں چل رہا ان کو تو ہے کیا تو جب آؤ اپنے ملک میں ائرپورٹ پہ اترتے ہی پتہ چل جاتا ہے بھئی یہ ہی ہے اور یہ کیا ہے ہی ہے صاف ست پتہ ہے صاف پتہ چل رہا ہوتا ہے تو اب مجھے ایک بات بتاؤ قانون تو انشاءاللہ ہم پوری زور لگا دیں گے تبدیل انشاءاللہ نہیں ہونے لیں آپ نے فیس بک پہ احتجاج کرنا ہے اور یہ جو لانتی قسم کے آرے ہیں نا جو مرد ہیں اور فیلنز کی وجہ سے ہی بنے پھر رہے ہیں ان کو دبا کے نیچے لانتیں بھیجا کرو ان کے اوپر کہ تمہیں شرم نہیں آتی تمہیں خدا نے آدمی بنایا تو کیا ہیڑڑا بنا پھر رہے تو جس کو خدا نے ہیڑڑا بنا دیا وہ تو آزمائش ہے اللہ کی طرف سے وہ سبر کرے لیکن جس کو اللہ نے آدمی بنایا وہ ادھر کو چلا گیا یہ تو نعمت کی ناقدری ہے نہ عورت کو ادھر آنے کی اجازت نہ آدمی کو ادھر جانے کی اجازت تو پہلا کام اپنے نسلوں کو بچانا ہے کہ نہیں بچانا ہے اس گندگی سے تو پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے لڑکے کو احساس دلانا ہے بیٹا مردوں والے کام کرو تم تو ماشاءاللہ کیا ہو مرد ہو مرد اس کو دوسرا کام آپ نے کیا کرنا ہے اس کو لڑکیوں میں کھیلنے نہیں دینا جو بچہ بچپن سے کو ایجوکیشن میں پڑتا ہے اس میں بھی شی والے جراسیم پیدا بے بول لو نا اللہ کا شکر ہے ہم جس اسکول میں پڑھے ہیں سارے لانڈے لپاڑے وہ بدماش قسم کے پانچوی تک کو ایجوکیشن تھا وہ بھی غلط تھا پانچوی سے لے کے میٹرک تک سارے آدمی اور ایسے بدماش پہلا دن ہمارا اسکول کا تھا لڑکے تپائیاں اٹھا اٹھا کے ایک دوسرے کو مار رہے تھے اچھا لگا ہمیں اچھا فیلو لڑکوں کے ساتھ ہم اسکول ہمارا اسکول بہت دور تھا پیدل بہت لمبا سفر کر کے جاتے تھے بھاری بھرکم بیگ لٹکا کے بہت لمبا سفر اس وقت ماں کو ترس نہیں آتا تھا ہائی میرا بیٹا کیسے جائے گا پیدل ہائی اللہ ہوئی اللہ والی ماں بھی نہیں تھی چل چابس جا اسکول تو ہم جب اسکول جاتے تھے لڑکے کیا کرتے تھے ایک دوسرے کے شوز اتار رہے ہوتے تھے یہ شرارتیں آدھے گھنٹے کا راستہ تھا پیدل آدھا گھنٹہ یا پونہ گھنٹہ تو شوز نہیں پاؤں پیچھے رکھ دو بھڑا شروع راستے میں کس نے اتار ہے اس نے اتار ہے ادھر ایک چمبہ اس کو لگایا اس نے لگایا لڑے بڑے روئے ہاں ہو کر کے سکول پہنچ گئے اسکول پہنچتے ہی لیٹ جب لیٹ پہنچے تو ماسر صاحب ڈنڈل یہ وے کھڑے وے عادت ہو گئی تھی روزانہ جس دن مارنا پڑے عجیب فیلنگز فیلنگز چینج ہوتی بھی محسوس ہوتی تھی مار کھائی ایک ڈنڈا ادھر کھایا یوں یوں کیا ہے کدھر کھایا چلے گا اس کو کوئی بھی نہیں تھا نہ کبھی ٹیچر کے خلاف خیال آیا کہ ہائے ٹیچر ہاتھ کیسے اٹھا لیا بھائی ٹیچر تو باپ کی طرح ہے ایک آدھ ڈنڈا لگا دیا ہاں یہ بیت آشا مارنا پیٹنا یہ تو غلط ہے کوئی بات نہیں ایک سوٹی کھا لی استاز ہیں ٹیچر ہیں سوری بھی کیا ڈنڈا بھی کھایا اور نکل لی ہے کوئی بات نہیں تھوڑا سا یوں یوں کیا ایسے ایسے نہ پوچھا تجھے زور سے لگی ہے مجھے زور سے لگی ہے بس اتنا انجوائے کیا چلے گئے کلاس وہاں بھی سارے لڑکے ایک نمبر کے بدماش لڑکے مار دھار اور آج کل جو محول ہے نا فیمل تیچرز پڑھا رہی ہیں آپ کو لڑکے وہاں نظر بازی کر رہے ہیں لڑکیوں کے ساتھ اب اس عمر کا لڑکے کو جب فیمل پڑھائی گی وہ تو ہائی اللہ ہوئی اللہ والے طریقے سے پڑھائی گی نا تو لڑکہ ہائی اللہ ہوئی اللہ سیکھے گا کی نہیں سیکھے گا اس کو مرد سے پڑھاؤ یار آدمی کو دکھاؤ اس کو اس کو بولو بھی جب تو بالغ ہوگا شادی کی عمر ہوگی تیری شادی کرا دیں گے ہم ابھی تو مردوں میں بیٹھ ہمارے ہاں تو مشہور تھا لڑکیوں میں لڑکا گونھ کھاتا اب تو اس کمبخت بیٹھے یہ جو ٹی وی کے شوز آتے ہیں ان میں جو اینکر لڑکیوں کے ساتھ زیادہ بیٹھے گا نا آپ اس کی عادتیں چینج ہوتے ہوئے دیکھو گے آدمی عورتوں میں اچھا لگتا ہے کیا بولو آدمیوں میں اچھا لگتا ہے ہم جب شادیوں میں جاتے تھے نا پہلے سیپریٹ انتظام ہوتا تھا یہ لڑیز کا تنبو ہے یہ والا تنبو کس کا ہے مردوں کا ہے جو کمبخت لڑکا نکل کے لڑیز کے تنبو میں بہانے بہانے سے جاتا تھا اس پہ لانتیں بھیجتے تھے لڑکے تو یہ زنانہ پن ہے نسوانیت ہے اس میں لڑکیوں میں گونھ کھا رہا جا کے یہ کہتے تھے لوگ اس کو آدمی آدمیوں میں اچھا لگتا ہے لڑکوں کو اپنے بچوں کو بولو بیٹا لڑکوں میں کھیلو لڑکیوں میں مت کھیلو اور دیکھو اللہ نے مرد میں استغنہ دیا ہے وہ عورت کے پیچھے بھاگتا ہوا اچھا نہیں لگتا استغنہ ہونا چاہیے آدمی میں بولو ہم پہ کسی نے مرنا ہے مرے ہمارے پاس کسی پہ مرنے کا ٹائم بولو نا نہیں ہے کہ میں کبھی اس پہ دل آیا واہ ہے کبھی اس پہ دل آیا واہ ہے کبھی ادھر مر رہا ہے کبھی ادھر مر رہا ہے پھر تو جب شادی کرے گا تو بیوی بولے گی یہ یہ اولٹا مجھ پہ مر رہا تھا تو وہ بات بنے گی نہیں عورت کو اللہ نے مات اہد بنایا وہ مرے آپ کے اوپر آپ اس سے محبت کرو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ محبت کرنا چھوڑ دو کہ مرد کا پلڑا کیسا ہونا چاہیے ہمارے ایک دوست تھے ان کو کہیں نکاح کا پیغام بھیجنا تھا مجھے کہنے لگے یار وہ لڑکی والے راضی نہیں ہیں اور مجھے لڑکی پسند ہے تو میں نے کہا کہ پیغام بھیج دو انہوں نے کہا کہ یار وہ لڑکی شاید مجھے پسند نہیں کرتی اور میں وہاں رشتہ کرنا چاہتا ہوں تو ایک سا لڑکا کھڑا ہوا تھا اس نے کہا ابے پٹا لے اس نے کیا کہا ابے پٹا لے تو لڑکے کی بات مجھے اچھا لگی کہہ رہے ہیں یا یہ کام ہم سے کیونکہ پٹانے کے لیے وہ آسمان سے تارے اور لفاظی اور میں مرہ جا رہا ہوں یہ ہم سے نہیں ہوتا ہم آدمی ہیں بھائی یہ ہم سے نہیں ہوتا میں نے کہا یہ آدمی ہے دے پسند آنا تو وہ تو نیچرل ہے وہ تو ٹھیک ہے پسند کوئی بھی آ سکتا ہے لیکن اب یہ لپا پوتی میں مرہ جا رہا ہوں میں یہ کر سکتا وہ کہہ رہا یہ ہم سے آدمی ہے ہم سے نہیں ہوتا یہ کام مجھے وہ بندہ بڑا اچھا لگا میں نے کہا خاندانی آدمی ہے خاندانی لوگ ہیں تب ہی تو قیامت قائم نہیں ہو رہی یہ واقعہ ہوگا تقریبا تیرہ چودہ سال پرانا کتنا پرانا مجھے کل کی بات یاد نہیں رہتی لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں میں اس دن آیا تھا آپ کے پاس میں کہا تو بھائی تو کل جو آیا تھا وہ مجھے یاد نہیں ہے مجھے اس دن کا کہاں یاد ہے لیکن ایسی خاندانی باتیں مجھے بیس بیس سال پرانی بھی یاد الحمدللہ رہ جاتے ہیں اس بندے کا لڑکے کا یہ ڈائلوگ مجھے بڑا اچھا لگا اس نے کہا یاد یہ لیپا پوتی اور یہ مرا جا رہا ہوں اور یہ ہم سے نہیں ہوتا سمجھتے ہو یہ کام نہیں ہوتا ہم سے ہم آدمی ہیں بھائی محبت تو انسان کو کسی سے بھی ہو جاتی ہے اب یہ تھوڑی کہ اس میں بیشا جا رہا ہے بیشا جا رہا ہے تو اپنے آدمی ہونے کا احساس ہونا چاہیے انسان کو تو پہلا کام کیا کرنا ہے میرے بھائی بچوں کو احساس دلانا ہے لڑکے کو کہ تم بیٹا کیا ہو اور اگر آپ خود لڑکے ہو ابھی شادی نہیں ہوئی تو اپنے بارے میں کہ اللہ نے ہمیں کیا بنایا ہے مرد ہم اس پہ سمجھوتا نہیں کریں گے مریں گے تو مردوں والی نوازے جنازہ پڑی جائے گی ہمارے اوپر اب اچھا یہ فیلنگز والا قانون اگر پاس ہو گیا نادرہ میں لیڈیز کے خاتے میں ڈال دیا اس کو عجیب سا ہو جائے گا ستار بھائی کا جنازہ ہے اب امام کنفیوز ہوگا کہ کون سی دعا پڑوں میں ویسے تو دعا دونوں کی سیم ہے لیکن بعض دعائیں فرق بھی ہے اعلان کیا ہوگا کہ کس کا جنازہ ہو رہا ہے عجیب مصیبت تو دوسرا کام کیا کرنا ہے اس کو لڑکیوں میں کھیلنے سے منع کو ایڈیوکیشن سے نکالو اپنے لڑکے کو خراب ہو جائے گا سمجھ رہے ہوگی نہیں سمجھ رہے پہلے نیچر ہے اس کے بعد ایڈیوکیشن ہے اگر وہ اچھا ڈاکٹر بن گیا ہائی اللہ ہوئی اللہ بن گیا یا وہ زنا میں پڑ گیا تو کیا کرنا ہے اسے ڈاکٹر کا میرے بھائی تیسرا کام کیا کرنا ہے اسے آپ فیس بک اور یوٹیوب پہ ہٹائیں یا اس پہ نظر رکھیں کہ کر کیا رہے آج کل فیس بک آزاد ہے بہت سے بیچ کے لوگ فیس بک پہ آکے آپ کے بچوں کو بھی بیچ کا کر دیں گے جیسے میں نے بتایا نا وہ ایک صاحب نے کہا میرا بیٹا اب اس کی فیلنز ختم ہو گئی ہیں وجہ کیا ہے اس کی فیس بک پہ کسی گورے سے دوستی ہے گورے نے وہاں سے اس سے دوستی لگا لگا کہ اس کو خراب کر دیا ماباپ نگرانی نہیں کرتے بچہ فیس بک پہ اس کے فرینڈز کون کون سے ہیں فیس بک پہ اس کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں موبائل پہ کس سے باتیں کر رہے ہیں اللہ میاں نے والدین کو اولاد کے لیے مربی بنایا ہے آپ کو اپنی اولاد پہ نگرانی رکھنی ہے کہ کر کیا رہا ہے یہ چوتھا کام کیا کرنا ہے نمبر یاد رہیں گے نا لڑکوں کو بچوں کو ایسے لڑکوں کے ساتھ جو اس سے ایج میں تھوڑے زیادہ ہوں فری ہونے کی اجازت آدمیوں کے ساتھ اس کو بیٹھنے مت دو آپ کہہ سکتے ہو مردانگی کے لیے تو ضروری آدمیوں کے ساتھ بیٹھے بھئی سو میں اگر ایک بھی ان آدمیوں میں خراب نکلا نا تو وہ آپ کے بچے کو خراب کر دے گا سمجھ میں آ رہی ہے بات کے نہیں آ رہی حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمت اللہ علیہ نے آپ بیٹی میں لکھا ہے کہ میرے والدین اس زمانے میں حالانکہ اس زمانے میں محول اتنا خراب نہیں تھا کہ میرے والدین اتنی سخ نگرانی کرتے تھے کہ میں نماز میں صف میں اگر کسی بندے کے ساتھ کھڑا ہوں زہر کی نماز میں اثر میں بھی اگر اسی کے ساتھ کھڑا ہوں تو میرے والد پوچھتے تھے یہ تمہارا کیا لگتا ہے کہ زہر میں بھی اس کے ساتھ تھے اور اثر میں بھی اس کے ساتھ تھے بدگمانی نہیں ہے اولاد پر لیکن نگرانی تو کرنی ہے نا کہ بیٹا زہر میں بھی اسی کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے اور اثر میں بھی اسی کے ساتھ تو ذرا ایکسکیوز می سر تھوڑا سر ڈیفائن کریں گے کہ یہ بندہ آپ کا لگتا کیا ہے میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات اس طرح سے انہوں نے اپنے بچوں کی حفاظت کی ہے آج میں دیکھتا ہوں کتنے خوبصورت سے بچے ہوتے ہیں ماں باپ مسجد میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اور بڑی عمر کے لوگ ان سے کوئی گال پہ ہاتھ لگا رہے ہیں کوئی در کس کر رہے ہیں ہم کسی سے بدگمان نہیں ہو رہے لیکن بھائی سو میں اگر ایک بندہ خراب ہوگا تو اس ایک کی وجہ سے نینانوے سے بھی بدگمانی ہوگی نینانوے سے بھی آپ احتیاط رکھیں گے اس طرح کا بچوں کا مزاق بولو نہیں ہے اور یہ جو بیماری ہے نا بچوں کے ساتھ بدکاری کی یہ بڑھاپے میں بھی نہیں جاتی یہ خوب سمجھ لو جب ایک دفعہ جوانی میں لگ گئی تو توبہ نہیں کی تو بڑھاپے تک رہتی ہے یہ اس لیے اس زمانے میں بچوں کو بڑھوں کے ساتھ فری بولو نہ ہونے دیں اپنے ساتھ لائیں مسجد میں اپنے ساتھ لے کے جائیں لائیں ہیں تو نگرانی رکھیں کہاں جا رہا ہے کدھر کھیل رہا ہے کیا کر رہا ہے اسکول میں جا رہا ہے نگرانی رکھیں اس کے اوپر اور بچوں کو قزم کے ساتھ بھی ایک بستر پہ سونے بولو یار مد دیں بلکل نہیں یہ نہیں کہ آپ اپنے بھتیجوں بھانجوں سے بدگمان ہیں برے ہیں نہ 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 بھئی اچھے برے کی بات نہیں ہے شریعت کا اصول ہے اللہ اس کے رسول کا حکم ہے بچہ جب دس سال کا ہو جائے گا اس کا بستر الگ کر دے بلکہ میں تو کہتا ہوں اس زمانے میں دس سال سے پہلے یہ تو دس سال تو صحابہ کے دور کی بات ہے یہ بات آپ نے اپنی بیویوں کو سمجھانی ہے کیونکہ مرد ہر وقت نگرانی نہیں کرتا جب ماں اپنے بچوں کو لے کے جاتی ہیں اپنے میکے اپنے ماں باپ کے گھر وہاں کزن بھی آئے ہوئے ہوتے ہیں شادی بیاں کا محول ہوتا ہے سب چپک چپک کے ایک دوسرے کے اوپر سو رہے ہوتے ہیں ماں کہتی ہیں کچھ بھی نہیں ہے بچے ہیں نہ 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 آپ اپنی بیگموں کو سمجھا دو کہ بچے میں تمہارے ساتھ بھیج رہا ہوں ٹھیک ہے تم ان کی ماں ہو جاؤ نگرانی کرنی ہے یہ بچہ کسی لڑکے کے ساتھ ایک بستر پہ نہیں سوئے گا یہ نگرانی آپ کو کرنی پڑے گی ورنہ جب بچہ بگڑ کے بڑھا ہو کر کہے گا نا کہ مجھے وسیم سے شادی کرنی ہے پھر آپ خون کے آنسو روگے سمجھ میں آرہی ہے بات کے نہیں آرہی ہے مرو گیا آپ پھر عذاب میں آو گے انگریزوں کیا ہے کوئی تنا بڑا مسئلہ نہیں ہے وسیم سے کر مائیکل سے کر لے کسی سے بھی کر لے وہ تو غیرت ویرت تو ان کا ڈشنوی سے نکال دیا نہیں ہے ہمارے مسئلہ ہے بھائی انسان کا بچہ بنا ہم لوگ خاندانی لوگ ہیں ہمارے گھر میں فیمیل بہو آتی ہے میل بہو کے ہم قائل نہیں ہیں داماد میل ہوتا ہے ان کے ہاں فیمیل داماد بھی ہے میل داماد بھی ہر طرح کیا سہولت ہے آپ کو یہ باتیں عجیب لگ رہی ہیں لیکن فیوچر یہی ہے جس طرح سے ہم جا رہے ہیں تو بچوں کو اپنے کزنوں کے ساتھ بھی ایک بستر پہ سونے بولو مت دو بدگمان نہیں کہ کزن خراب ہے نہ 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 کزن بہت اچھا ہے اسلام کا حکم ہے شریعت کا حکم ہے الگ اسی طرح جب بچہ سمجھدار ہو جائے سات آٹھ آٹھ نو سال کا ہو جائے تو بہن بھائیوں کو بھی ایک بستر پہ سونے مت دو سمجھتے ہو الگ سوئے گا اور جیسے ہی بلوغت کی دہلی اس پہ قدم رکھے ایک خاندانی کام کر لو تاکہ ہمیشہ کیلئے اس کا فیوچر کیا ہو جائے محفوظ وہ کام کرو جو عبداللہ بن عباس نے کیا رضی اللہ عنہ سمیع قریب ان کے بیٹے تھے ایک اور بیٹے ان کا نام ذہن میں نہیں تین بیٹے بالغ ہوئے آپ کہہ سکتے ہو ایک ہی وقت میں تین بیٹے کیسے بالغ ہو گئے جب چار شادیاں ہو تو ایک ہی وقت میں چار بیٹے بھی بالغ ہو سکتے ہیں عبداللہ بن عباس کی تو چار بیویاں تھی اہلِ بیعت میں سے تھے نا تب ہی تو صحابہ فطرت پہ قائم تھے نیچر پہ قائم تھے تو چار بیٹے بالغ ہوئے چاروں کو بلایا اور کہا دیکھو تم میں سے جو شخص شادی کرنا چاہتا ہے مجھے بتائے میں اس کا نکاح کر دوں گا لیکن زنا کے قریب مت پھٹکنا یہ نہ کہنا کہ اببہ نے شادی نہیں کی تو میں مجبور تھا تو میں زنا کر رہا ہوں نہ نہ میں تیار ہوں زنا کے قریب جانے کی اجازت نہیں ہے کاش یہ خاندانی کام آج کل کے اببہ کرنے لگے اسکرن اببہ کو یہ ہوتا ہے بہو آئے گی تو دو روٹی زیادہ کھلانی پڑے گی یہ ٹینشن اببہ لینے کے لیے تیار بہو کو بیٹی سمجھ رہے ہیں بہو کو یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ وہ سلوک کرو جو باپ والا ہوتا ہے بہو نے دیکھا میرا باپ تو ساری زندگی کھلاتا رہا ہے سوسر پانچ ربعہ بھی خرش کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو وہ باپ والی رسپیکٹ تھوڑی دے گی لیکن اس میں ایک چیز میں ایڈ کرتا ہوں کہ یہ اس وقت ہے کہ جب بچہ سمجھدار ہو آپ کو یہ یقین ہے کہ میرا بچہ پڑھائی میں دلچسپی لے رہا ہے جو ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے کوئی بات نہیں ابھی اس کی ارننگ نہیں ہے ابھی میں اپنے خرچے پہ شادی کر دیتا ہوں بعد میں جب ارننگ ہوگی تو کر لے گا یہ لیکن اگر بچہ ایسا نہیں ہے یہ ایک نمبر کا پوستی ہے پھر نہیں کرو یہ کام کیونکہ پھر کیا ہوگا ابھی تو شادی کی لالچ میں کچھ پڑھ لکھ لے گا کما لے گا اگر پوستی قسم کا بچہ ہے آپ نے شادی کر دی تو وہ بالکل ہی پڑھ جائے نالائک بچوں کی میں جل نکاح کی آپ کو ترغیب نہیں دیتا سمجھدار ہے اپنی ذمہ داریاں ہمارے ایک دوست تھے ان کا بچہ میڈیکل کالج میں پڑھ رہا تھا انہوں نے کہا یار ماشاءاللہ میڈیکل کالج میں ایڈمیشن ملنا بھی تو اسی کا ہوتا ہے جو قابل ہو انہوں نے پہلے ہی شادی کر دی کیونکہ کالج کا محول خراب تھا انہوں نے بچے کی شادی کر دی بیٹا چار سال تمہارے پڑھائی کے تو میرے خرچے پہ شادی میرے خرچے پہ بہو پلے گی تاکہ تم برائی کی طرف نہ جاؤ جب فارغ ہو جاؤ گے ڈاکٹر بن جاؤ گے تو پھر تم اپنا خرچہ خود اٹھا لینا سمجھتے ہوگی نہیں سمجھتے اس میں بہو بھی سوسر کی قدر کرے گی کہ میرے میاں میڈیکل کالج میں پڑھ رہے ہیں اس دوران میرا اور میرے میاں کا خرچہ کون اٹھا رہا ہے میرے سوسر صاحب اٹھا رہے ہیں انسان کی بچی ہوگی تو تم اس سے بات کرے گی سمجھتے ہوگی نہیں سمجھتے تو چار کام کر لی آپ لوگوں نے اپنے لڑکوں کو احساس دلانا ہے بیٹا تم کیا ہو آدمی ہو نمبر دو اس کو کھیلنے دینا ہے کس میں لڑکوں میں لڑکیوں میں نہیں کھیلنے دینا لگتے ہیں تمہارے انکل کیوں تو اسی لگائی ہوئے بھائی اور انکل میں صرف غیر نہیں اپنے بھی ہیں ہاتھ کا مزاق نہ کرنے دیں کسی کو بھی سمجھتے ہو ہاتھ کا مزاق کی اجازت نہیں ہے بیٹھو ہسی مزاق ہاتھ کا مزاق ماں باپی بس بھائی بہن بھائی کوئی نہیں کسی کو فری ہونے کی اجازت نہ دیں چوتھا کام ایک بستر پہ بہن بھائی کو اور کزنوں کو بھی ایک بستر پہ سونے نہ دیں سمجھتے ہو نگرانی کروائیں اپنی بیگموں سے کہ جاؤ اپنے گھر میں جاؤ کیونکہ گھر میں تو ایسا نہیں ہوتا لیکن جب بچے جاتے ہیں نانی آکے گہر تو پھر وہاں یہ احتیاط نہیں ہوتی اور پانچوہ کام یہ کرنا ہے جب وہ بالے ہو جائے تو اس کو اس کا نکاح کر دو جب نکاح ہو جائے گا نا تو ان تمام چیزوں سے وہ کیا ہو جائے گا کیونکہ نیچر پہ آ گیا اب وہ محفوظ ہو گیا اگر شادی دیر سے کرو گے غلط چیزوں کی عادتیں پڑ گئیں تو پھر شادی کے بعد برائی کم ہونے کا امید تو ہے ختم ہونے کی سو فیصد یقین نہیں ہے کیونکہ پھر ایسا برباد ہوتے ہیں کہ زندگی برباد ہو جاتی ہے پھر تو اللہ ان کمبختوں سے ہماری حفاظت فرمائے اور اسلام نے جو ہمیں ایک نیچرل لائف دی ہے اس اسلام کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے نکاح کے بعد انسان کے چہرے پہ بہار آتی ہے چمکتر لگ رہا ہوتا ہے نا دولہ کے چہرے پہ رونک دولن کے چہرے پہ ایک نور لیکن جو بدفیلی ہوتی ہے اس سے دونوں کے چہروں پہ نور آتا ہے پھٹکار آتی ہے پھٹکار آتی ہے تو نکاح کو پروموٹ کرو جو پیغمبروں کی سنت ہے یہ نیچرل ہے اس سے اولاد ملے گی پیغمبر پیدا ہوئے ہیں ہر پیغمبر جتنے بھی پیغمبر دنیا میں پیدا ہوئے نکاح کے نتیجے میں پیدا ہوئے ان کے ماباب کے نکاح ہوئے تھے یہ تو عیسی علیہ السلام موجزاتی طور پر اللہ نے پیدا کر دیے لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کرو گے تمہارا خاندانی نظام تباہ تمہاری فطرت ختم اور اللہ نہیں چھوڑے گا اللہ کو لوت علیہ السلام والی قوم جو تھی نا ان کے عمل سے اللہ کو بہت شدید نفرت ہے بہت شدید نفرت ہے اللہ نے اٹھا کے پٹک دیا تھا تباہ کر دیا تھا تو اس لیے اللہ کا واسطہ کوئی شخص اس جرم میں مبتلا ہے آج توبہ کر لے اور علاج کرے اپنا انشاءاللہ اللہ سے مایوس نہ ہو اس کا علاج ہو جائے گا لیکن اگر اپنے آپ کو گناہوں میں دھکیل دیا تو اس کا انجام اچھا نہیں ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے موسیقا